ہینار بانیخار ہینار بانیخار پولیٹیشن ہے ہینار بانیخار انیس سو ستر میں ملتان میں پیدا ہوئی اور ڈیٹ برت ان کی ہے انیس سنوبر انیس سو ستر پاکستان کی پہلی خاتونیں رکن قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے دوہزار نو دوہزار دس کا قومی بجٹ پیش کیا ہینار بانیخار رشتہ میں گلام مصطفی خار کی بانچی ہے آپ نے انیس سو نڈنیوے میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس سے معاشیات میں گریجویشن کیا اور دوہزار ایک میں ایم بی اے کی سندھ حاصل کی آپ نے دوہزار دو کے انتخابات میں مسلم لیگ کیو کے ٹکٹ پر حصہ لے کر رکنے پارلومیان منتخب ہوئیں اور دوہزار آٹھ کے انتخابات میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر مظفر گھڑ کی قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی فروری دوہزار گیارہ میں جب شاہ محمود قریشی نے وزیر خارجہ سے اس وقت استیفہ دے دیا تھا استیفہ کی وجہ ریمنٹ تھے جو کہ امریکن اجڑ پاکستان میں تھے اور انہوں نے کچھ دو تین بندوں کو پاکستانیوں کو فائر کر کے ہلاک کر دیا تھا شہید کر دیا تھا اس کے بعد اس وقت کے وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے انہوں نے ہینہ اور بانی خارج کو وزیر خارجہ مقرر کیا تھا ہینہ اور بانی خارج پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بیوٹی ویڈ برین کا خطاب پانے والی خوبصورت اور ذہین سیاستدان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سرگرم رکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اگزشتہ دور حکومت میں پہلے معالی اور معاشی امور کی وزیر بنی اور پھر پاکستان کی خارجہ پلیسی کے حوالے سے گہری دلچسپی اور مضبوط نکتہ نظر رکھنے کے وجہ سے انہوں نے پاکستان کی پہلی خاتونے وزیر خارجہ کا منصف سبارہ ہینہ نے اپنے مختصر وزارتی دور میں اپنی ذہانت اور سیاسی صیرت کے بل بوتے پر دنیا بر میں وزیر حاصل کی دوہزار تیرہ کے عام انتخابات کے بعد چونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز برسرے اقدار آئے اس لئے ہینہ کے پاس کوئی خاص نمائیہ سیاسی ہندہ نہیں لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خارجہ پلیسی کے اوپر پاکستان کی اخلاق خارجہ پلیسی کے اوپر نمہندگی کرتی ہے ہینہ پولو لانچ کے نام سے لاہور فیصل آباد اسلام آباد میں فوڈ چین بھی چلا رہی ہیں جس وقت ہینہ کی سیاسی سمجھ بوچ کے دنیا بر میں چچے ہو رہے تھے اس وقت اچانک ان کی ذاتی ذہنی بریکن نیوز بن کر دنیا بر میں زیر بیس آگئی ہینہ کے وارد بھی سابق ایم این اے ہیں اور ان کا نام ہے غلام نور ربانی اور وہ پنجاب کے سابق گورنڈر وزیر اعلیٰ غلام مصطفہ خر کی وجہ سے بتیجی ہیں ہینہ بڑے سیاسی اور کارباری خاندانی نام اور ہنٹوے کی وجہ سے بھی پہچانی جاتی ہیں وہ اپنے خاندان میں دوسری خاتون عورت ہیں جنہوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئی ہینہ کو سیاسی طور پر شفرت اس وقت ملنا شروع ہوئی جب دو ہزار تین میں وہ اس وقت کے وزیر اعظم شوکر عزیز کی سرحب راہی میں موالی اور معاشر امور کی پارلیومنٹری سیکرٹری منتخب ہوئی اور دوزار ساتھ تک اس اہدے پر فائز رہی اور باحثیت بیاستی وزیر دوزار پانچ کے زلزلہ متاثرین کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے میں اہم کردار ادا کیا دوزار اٹھ میں ہینہ نے مسلم لیگ کیوں کو چھوڑ کر پکسان پیپس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی کیونکہ کیوں لیگ نے انہیں الیکشن لڑنے کے لیے نہیں دیا دوزار اٹھ کے ممبئی حملوں کے بعد پاک مہارس فارتی اور تجارتی تلقات میں کشیلگی بڑھنے سے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے تھے مگر ہینہ نے آگے بڑھ کر دونوں ملکوں کے مباین مضبوط رابطہ پل کا بنا کر کردار ادا کیا اور وہ اپنے پہلے بارتی دورے کے دوران باز اپتہ سرکاری نمیندگان سے ملاقات سے قبل ہینہ نے کل جمعیتی حریت کافیس کے رہنموں سے بھی ملاقات کی جو بارتی ایجنتا پارٹی کو سخت نوعہ بوار گزری اور انہ نے اپنے حکومت سے اپنی حکومت سے ہینہ کے خلاف انکواری کروانے کا مطالبہ کر دیا ہینہ کو بارتی دورے سے مطلوبہ نتائج تو نہ مل سکے مگر وہ دونوں ملکوں کے واہمی تلقات پر چھائی گرد کو کسی حد تک صاف کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئی اس دورے کے بعد پاک بہارت مذاکرات کی رہیں استوار ہوئیں اور دو طرفہ تیارت پر زور دیا گیا سمجھوتا ہے ایکس پلیکس کے معاملے میں بہتری آئی نارمال دیکھا گیا ہے جب بھی کوئی مزیر خاجہ بنتے ہیں تو سب سے پہلے وہ امریکہ جاتے ہیں اور اپنے دورے حل میں چار پانچ امریکہ کے دورے کرتے ہیں لیکن ہینہ نے اس کے اپوزٹ ایکشن لیا اور وہ انڈیا میں پانچ دفعہ گئی اور دو طرفہ انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا انڈیا میڈیا کا کہنا ہے کہ ہینہ جب نئی دیلی ائرپورٹ پر پہنچی تھی تو بارتی میڈیا نے ان کی بجائے ان کے ہاتھ میں پکڑے آٹھ لاکھ کے برکن بیگ پر جمعی ہوئی تھی اور ایک لاکھ کی انہوں نے گڑی یعنی یہ تھی ڈیمنڈ، بریس لیٹ، انگوٹھی، گلے اور کانوں میں پرل، جولی اور ہزاروں پہ کی مالیت کے برانڈ برانڈ سنٹ گلاسز کو دمائیہ ترجیح دی تاہم روایتی اور کا سیاستدانوں کی طرح سرکاری دوروں پر بیش قیمت برانڈ برانڈڈ ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود ہینہ نے الیکشن سمیشن کے سامنے اپنے احساساجات کی کل مالیت صرف ایک کروڑ سنٹر لاکھ رپے بتائی اور بقول ہینہ کار تو ان کے پاس ہے ہی نہیں بلکہ ٹی وی رپورٹس پہ مختلف فلمی گانے بھی شامل کیے گئے جیسے کہ گورے گورے مکڑے پر کالا کالا چشمہ اور پھر یہ گانا تو شاید ان کے نام پر ہی بنایا گیا تھا یعنی میں ہوں خوش رنگ ہینہ برحال جیسا بھی ہے یہ دیکھنے میں آئے وہ جینز اور شرٹس بھی پہنتی ہیں لیکن جب وہ پاکستان کی نمہندگی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ سادہ شلوار کمیز اور اس کے ساتھ دپٹہ سرپر اونڈ کے رکھتی ہیں اور اس طرح میڈیا میں اور ہر جگہ ان کو پذیر آئی ملتی رہی ہے ہماری دعا ہے کہ اس طرح کے یان پولیٹیشن آئیں اور یہ کہ وہ ملک کو بہتر کریں تینکیو موسیقی اسلام علیکم دوستو آج میں ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو ایک ایسے ورسٹائل انسان کا سٹائل رکھتے تھے جو حقیقتا جیو اور جینے دو کے اصولوں پر کاربند ہیں اسے ہر اچھی چیز اور خوبصورت بات اچھی لگتی تھی وہ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے تینے اپنی کرسی بہت عزیز ہوتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو حکمرانوں پر میڈیا پر اور نہ جانے کیسے کیسے جلسوں تقریروں اور پرنٹ اور لیکٹرونک میڈیا کے مباسوں میں کیسی کیسی گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کے کیسے کیسے سکینڈل منظریاں پر آتے ہیں کیا کہ کرپشن ان کے اوپر ثابت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی سیڈ سے دستر برداری قبول کرنا نہیں چاہتے لیکن جس حکمران کی میں بات کرنے جا رہا ہوں انہوں نے اپنے حکومت کے دور میں بہترین پاکستان کو چلایا جب وہ آئے تو پاکستان پر کوئی کرزہ نہیں تھا اور جب وہ گئے ان کے پروجیکٹس کی وجہ سے کوئی کرزہ نہیں تھا ان جیسا حکمرانہ آج تک نہ ابھی آیا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایندہ بھی پاکستان کی طریقے میں آئے گا لیکن اس حکمران کو جب عوام نے غلط لفظ سے پکارا ان کے نام کے ساتھ ایسا غلط لفظ لگا دیا نشی ہو گئے جی ہمیں بات کر رہا ہوں پاکستان کے صدر یعنی صدر محمد عیوب خان کی صدر محمد عیوب خان 24 مئی 1907 کو حریپور ہزارہ کے قریب ایک گاؤں ریحانہ میں ایک ہند کو پشتو گرانے میں پیدا ہوئے آپ کے اپنے والد میرداد خان کی دوسری بیوی کے پہلے وہ بیٹے تھے ابتدائی تلیم کے لیے آپ کا نام سرائے سالیہ کے ایک سکول میں داخل کروایا گیا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک قریبی گاؤں کا حل پائی میں بھی تلیم حاصل کی جو ان کے گھر سے پانچ میل کے فاصلے پر تھا آپ کھچر کے ذریعے سکول جایا کرتے تھے آپ نے 1922 میں اڈیگرڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن تلیم مکمل نہ کی کیونکہ اسی دران میں آپ نے رائل اکیڈمی آف سینڈ ہیسٹنس کو قبول کر لیا آپ نے آرمی کی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری جنگ عظیم میں بطور کپتان حصہ لیا اور پھر انہیں ترقی دے کے میجر بنا دیا گیا اور برما کے محاذ پر انہیں تانیات کر دیا گیا پاکستان بننے کے بعد آپ نے پاکستان آرمی جوائن کر لی اور اس وقت وہ آرمی کے سینئر افیسرز میں دسویں نمبر پر تھے اور پھر 1948 میں مشرقی پاکستان میں وہ پاکستانی فوج کے سربراہ بھی رہے 1948 میں مشرقی پاکستان سے جب وہ واپس آئے تو آپ کو ڈپٹی کمانڈر انچیف بنا دیا گیا آپ محمد علی بوگرہ کے دور میں بطور وزیر دفعہ بھی خدمات انجام دیتے رہے جناب سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 میں مارشلہ لگایا تو آپ کو چیف مارشلہ ایڈمیسٹریٹر بنا دیا گیا ہے یہ پاکستانی تحریک میں پہلی دفعہ تھا کہ کسی فوجی کو برائے راز سیاست میں لیا گیا سکندر مرزا کے معذول ہونے کے بعد آپ پاکستان کے صدر بنے اور عوام نے انہیں خوش آمدیت کہا آپ نے 1961 میں پاکستان کا پہلا آئین بنوایا جو کہ صدارتی طرز کا آئین تھا اب ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں صدر ایوب خان کی زندگی کی 1962 میں آپ نے الیکشن کروائے اور آپ کے حریف میں مادر ملت فاطمہ جنہ تھی جو کہ قیدازوں کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود ہار گئی اور طریق گواہ ہے کہ مادر ملت کا ساتھ دینے والی سب سے بڑے اس وقت کی جماعت جماعت اسلامی بعد میں عورت کی حکمرانی کے خلاف بولنے لگ گئی ایوب خان جب الیکشن جیت گئے تو وہ الیکشن بھی مشکوک ہو گیا ایوب خان وطن پرست شخص تھے لیکن ساتھ ہی موجودہ حالات پر گہری نظر رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جنہ بہت اچھی ہیں لیکن ان کے قطی وہ مخالف نہیں تھے اور نہ ہی ان کی عظمت کے انکاری تھے لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ وہ ایک عورت ہیں اور ان کے بھائی یعنی کی عظم کے انتقال کے بعد اب ان میں وہ حوصلہ نہیں رہا جو بھائی کے ہوتے ہوئے بڑھتا جا رہا تھا پھر محترمہ کے شخصیت کو اس وقت کے لوگ ہائی جیک کر کے ان کو سامنے لانا چاہتے تھے اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے تھے کیونکہ وہ محترمہ کے کندے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتے تھے ایوب خان اس بندوق کے مخالف تھے نہ کہ اس کندے کے یاد رہے یہ ایوب خان ہی تھے جن کے دور حکومت میں پہلی بار اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بنایا گیا اور فاطمہ جناب پہلی اپوزیشن لیڈر اور پہلی اور آخری ازاد اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئی وہ چاہتے تو کسی کو بھی ڈمی اپوزیشن لیڈر بنا دیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا جیسا کہ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے حکمران انہوں نے ڈمی اپوزیشن لیڈر اپنے مخالف میں کھڑے کیے یاد رہے صدر ایوب خان اکتوبر 1998 سے لے کے مارچ 1969 تک ملک کے سربراہ رہے ملک میں جب بھی ترکیاتی کاموں کی تحریک لکھیں گے ہمیں ایوب خان کی خدمات کا اطراف کرنا پڑے گا پاکستانوے بچلی ہو تو وہ بھی ڈیم ایوب خان کے دور میں بنے اگر گیس کا معاملہ ہو تو اس وقت جو ویل یا کونے بنائے گے وہ بھی ایوب خان کے دور میں بنے سڑکے ہوں تو وہ بھی اس دور میں ایوب خان کے دور میں ہی بنی پل بڑے بڑے تمیر ہوئے ڈیمس بڑے بڑے بنے دریا اور نہریں ان کو صحیح طریقے سے ہموار کیا گیا ریلوے کا نظام بھی ترکی میں تھا پی آئیے بھی اروج پر تھی تلیمی نظام بھی بہت اچھا تھا ٹیلی فون اور ٹیلی ویجن کا بھی نظام ان کے دور میں بہت زیادہ پھلا پھلا اس لیے عوام آج بھی ایوب خان کی خدمات اور ویجن کو سلام پیش کرتی ہے گوھر ایوب فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ زادے ہیں یہ فوج میں کیپٹن تھے ایوب خان کے حکم پر گوھر ایوب کو صدر کا ای ڈی سی بنا دیا گیا تھا یہ تین سال تک صدر کے ای ڈی سی رہے گوھر ایوب نے بعد ازاں فوج سے استیفہ دے دیا تھا اور کاروبار شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاست میں آگے تھے اگر ایوب خان کی زندگی کے واقعات کو ملازہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں مجودہ حکمرانوں کی ذات دیکھیں تو آپ کو زمین اسمان کا فرق محسوس ہوگا مثلا ایوب خان نے جب سکندر مرزا کو مزول کیا اور وہ لندن چلے گئے تو ان کی بیگم اسفانی نے سکندر مرزا اور نہید مرزا کو رخصت کرنے کے لیے ائرپورٹ پر جانے کی اجازت مانگی ایوب خان نے نہ صرف انہیں اجازت دی بلکہ انہیں یہ پیش کش کی کہ اگر آپ ان کے ساتھ لندن جانا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ایوب خان نے سہدر سکندر مرزا کو مزول تو کیا لیکن اس کے ساتھ ان کی دو پینچنیں سٹارٹ کر دی ایک پینچن جو تھی ان کی ملازمت کی تھی اور دوسری ان کی ایز صدارت پینچن شروع ہو گئی ایوب خان جب اقدار میں آئے تو انہوں نے سکندر مرزا کی کبینہ کے کسی وزیر کو بتر تفنی کیا پرانی کبینہ نئے صدر کے ساتھ کام کرتی رہی اور جہاں تک کہ سابق صدر کے ملٹری سیکٹری اے ڈی سی اور پرنسپل سیکٹری بھی برقرار رہے ایون کے عوان صدر کا بہرچی تک نوکری پر قیم رہا آپ کو یہ بات سن کر شاید رونا آج ہے جب ایوب خان صدارتی محل میں رہنے لگے تو اس وقت سکندر مرزا کے بیٹ پر ہی سوتے تھے سکندر مرزا جو کہ وہ چھوٹے کت کے تھے جبکہ ایوب خان ماشاءاللہ لمبے کت کے تھے ایوب خان نے سکندر مرزا کے بیٹ پر سونے کو ہی ترجی دی جبکہ وہ چاہتے تو ایک نیا بیٹ لے سکتے تھے جو کہ ان کی ہائٹ کے مطابق تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے دو کشن سٹول لگائے اور وہ اس چھوٹے بیٹ پر سوتے رہے اور کل ہی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا آج کل جو دیکھنے میں آیا وزیراعلا ہاؤس میں جو ٹائلٹ ہیں ان کے اندر گولڈ پلیٹڈ کیے گئے ہیں اور پانی کے نل کو سونے کے پانی سے گولڈ پلیٹڈ کیا گیا ہے ایوب خان کے اگر کھانے کی بات کریں تو وہ سادہ کھانا کھاتے تھے انہوں نے کبھی کسی خاص ڈش کی فرمائش نہیں کی تھی وہ گلاس میں صرف اتنا پانی ہی ڈالتے تھے جتنا انہوں نے پینا ہوتا تھا وہ رات کو اٹھ کر ایوان صدر کی غیر ضروری بتیاں بجاتے تھے وہ جنرل تھے تو سائیکل پر دفتر چلے جاتے تھے صدر بنے تو ریل کے ذریعے سفر کرنے کو وہ ترجیح دیتے تھے پورے عہدہ صدارت میں وہ پرانی کار استعمال کرتے تھے سٹاف کو نئی کار انہوں نے خریدنے کے لیے نہیں کہا تھا وہ رات کو مری روڈ پر ڈریونگ کرتے تھے راستے میں کوئی بڑا نظر آ جاتا تو اسے سٹاف کار میں بٹھا لیتے تھے وہ ضرورت کی ہی چیز صرف کریتے تھے ان کے بیٹے گوھر ایوب اپنی اہلیہ کے ساتھ اوان صدر جاتے تو صدر اپنے بیٹے اور بہو کو کھانا کھلاتے لیکن کھانے کے بعد دینر کا بل آتا تو وہ بیٹا اور بہو کو اس بل کو ادا کرنے کو کہتے اور اس کے ساتھ ساتھ صدر بھی اپنے اوان صدر میں اپنے کھانے چائے اور مشروع بات کا بل خود ادا کرتے تھے صدر ایوب خان کا گاؤں ریحانہ تھا یہ گاؤں ہریپور کے مضابعات میں واقعہ تھا صدر نے وہاں اپنا ذاتی گھر تمیر کرایا تھا لیکن گھر میں پانی کا کنیکشن تک نہیں تھا گھر کے لیے پانی گھردوں پر لات کر لائے جاتا تھا ریحانہ کے گھر میں صدر ایوب کے انتقال تک ٹیلی فون نہیں تھا صدر کبھی ہیلیکپٹر پر گاؤں نہیں گئے تھے جب ایوب خان انتقال کر گئے تو دس جنرل دو ہیلیکپٹروں پر ریحانہ پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ہیلیکپٹر دیکھا تھا وہ اپنی ٹوپیاں کیپ میکر کو دیتے تھے جب وہ پرانی ہو جاتی تھی اور ان کا سٹائل تبدیل کروا کے اس کے بعد وہ ذاتی طور پر ان کو پہنتے رہتے تھے اگر پین کی نپ ٹوٹ جاتی تھی تو وہ نئی نپ لگوا لیتے تھے لیکن نیا پین خریدنے کو ترجیح نہیں دیتے تھے ایوب خان نے اپنے دونوں صاحبزادوں اکتر ایوب اور گوھر ایوب کی شادیاں کٹھی کی تاں کہ زیادہ خرچہ نہ ہو اور اس کے بعد انہوں نے ان دونوں کا ولیمہ بھی کٹھا کر دیا جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو اس وقت کی کابینہ نے گوھر ایوب اور اکتر ایوب دونوں کو چاندی کا ایک ایک ٹی سیٹ دیا بیگم بٹو نے اس وقت گوھر ایوب کو ظلفکار علی بٹو کا سگرٹ کیس اور اپنا ذاتی سونے کا بریسلٹ دیا تھا لیکن بعد میں یہ دونوں طائف جب بینظیر بٹو وزیراعظم بنی تو انیس سو ٹھاسی میں ایوب خان نے انہیں یہ ایسے گفت واپس لٹا دیئے اگر صدر ایوب خان کی بات کریں تو ان کے بچے ساتھ تھے لیکن وہ لوگوں کو ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ اپنا خاندان چھوٹا رکھیں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں تو ان کے اس جواب پر لوگ مسکراتے تھے اور ہنسکر کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں یہ کرنی سکا لیکن آپ میری تقلید نہ کریں جنرل ایوب خان خواتین کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جنرل ایوب خان کا سب سے زیادہ غیرمومولی اور پائیدار اقدام 1961 میں مسلم خاندانی قانون آرڈینس کا اطلاق ہے جس نے خواتین کو خاص طور پر شادی اور طلاق کے معاملات پر با اختیار بنایا کیونکہ اس قوانین کے اطلاق سے قبل نہ شادیوں اور نہ ہی طلاقوں کی ارجسٹریشن کی ضرورت ہوتی تھی اور اس طرح ان طلاق یافتہ خواتین کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو جاتے تھے جو دوبارہ شادی کر لیتی تھی جنرل ایوب خان کے دور یعنی 1963 میں ہے ملکہ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا زرائی اصلاحات کی بات کریں تو زرائی اصلاحات جنرل ایوب خان کی سماجی اور سیاسی تو امیر نو کے حوالے سے بنیادی اہمیت رکھتی تھی جس کے تحت محدود زمینے رکھنے کی انہوں نے اجازت دی تھی تاکہ جن لوگوں کے پاس زمینے نہیں ہیں اس طرح کاشتکاروں کے درمیان زمین اور وسائل کی مساوی تقسیم کو ممکن بنایا جا سکے ایوب خان کے دور میں پاکستان پر کوئی کرزہ نہیں تھا پاکستان کرز لینے کی وجہ دینے والے ممالک میں شامل ہوتا تھا اس دور میں پاکستان نے جرمنی جیسے ملک کو ایک سو بیس میلین روپے کا ترکیاتیت گرزہ دیا تھا ایوب خان نے جب اقدار سنبھالا تو ڈالر چار روپے کا تھا اور گیارہ سال بعد جب انہوں نے اپنا اقدار چھوڑا تو تب بھی ڈالر جو ہے چار روپے کا ہی تھا ایوب خان کے دور میں ایک چینی وفت پاکستان آیا تو حبیب بینک کی امارت دیکھ کر احران رہ گیا اور انہوں نے اس بلڈنگ کا ڈیزائن لیا اور انہوں نے کہا کے بعد میں وہ جا کے اس طرح کی بلڈنگ کو چینہ کے اندر بنائیں گے اس وقت کراچی کا مقابلہ لندن اور نیو یارک سے کیا جاتا تھا ایوب خان کے دور میں سنتی ترکی کی شرعہ پاکستانی تاریخ کا ریکارڈ یعنی کہ نو فیصد تھی اور یہ شرعہ آج کے دور میں چین کی ہے اور اگر بات کریں بیروزگاری کی تو بیروزگاری کی شرعہ تین فیصد تھی جو پاکستان کی تاریخ میں کام ترین ہے ایوب خان نے جب اقدار سمالا تو اس وقت قومی بجت جی ڈی پی دو شارعہ پانچ تھی اور ان کی اقدار میں آنے کے بعد یہ دس شارعہ پانچ فیصد پر پہنچ گئی یہ ایوب خان کا ہی دور تھا جب پاکستان کی تاریخ کا پہلا سر پلس بجٹ پیش گیا گیا اور اسی دور میں جنوبی کوریا نے تیز رفتار ترقی کے لیے پاکستان سے اس کا پانچ سالہ منصوبہ لے کر اس پر عمل کیا اور ایوب خان کے دور میں ہی ملک میں بینکوں کی تداد میں پانچ گناہ اضافہ ہوا جبکہ اکانٹ کولڈرز کی تداد میں گیارہ گناہ اضافہ ہوا اسٹارک ایکسٹینج نے ایک شارعہ سات ارب سے لے کر پانچ شارعہ دو ارب کی چلانگ لگائی اس وقت اسٹارک ایکسٹینج میں ریجسٹر کمپنیوں کی تداد اکیاسی سے دو سو بیاسی ہو گئی پاکستان نے پہلی بار آٹو موبائل آئل رفینگری اور سیمنٹ کی انڈسٹری میں قدم رکھا پاکستان میں گیس کے میٹر نہیں ہوتے تھے اور نہایت معمولی سا فکس بل آتا تھا پاکستان کے قومی ادارے اپنی ترقی کی میراج پر تھے پی آئی اے کا شمار دنیا کی بہترین ائرلائنز میں کیا جاتا تھا اور اس میں امریکن صدور تک سفر کیا کرتے تھے پی آئی اے ایشیا کی پہلی ائرلائن تھی جس کے پاس جیٹ تیارے تھے پاکستان کی ٹرینیں ساف ستری ہوتی تھی انہیں پنکھیں لائٹیں بلکل ٹھیک کام کرتی تھی باثروم ساف ہوتے تھے اور سب سے بڑھ کر ٹرینیں وقت پر چلتی تھی پاکستان کی مشہور میل جو کہ ایرشیا کے تعاون سے لکھی تھی یعنی میں بات کر رہا ہوں سٹیل میل کی اس کے تمام سرویز اور فیزیبلٹیز رپورٹس اور سارا کاغذی کام ایوب خان کے دور میں ہی مکمل کیا گیا ایوب خان کے دور میں نہروں کی لمبائی چھپن ہزار تہتر کلومیٹر تک بہنچا دی گی جس کے بعد پاکستان دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام رکھنے والا ملک بن گیا اور یاد رہے یہ بیراج اور نہریں آج بھی پاکستان کی کل جی ٹی پی میں تیس فیصد حصہ ڈالتی ہیں یہ ایوب خان ہی تھے جن کے دور میں جہازوں کے ذریعے زمینوں پر یعنی فصلوں پر سپریے کیا جاتا تھا جبکہ میکمہ پلانٹ پروٹیکشن کے ذریعے بنجر زمینوں پر جہازوں سے کیکر کے بیج گراتے تھے کیکر زمین کا سیم تھور ختم کرنے میں مدد دیتی ہے ایوب خان پاکستان کے وہ واحد صدر ہیں جب وہ امریکہ کے دورے پر گئے تو امریکی صدر نے اپنی تمام قبینا تینوں فواج کے سربران اور امریکن عوام کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر پہنچ گئے ایوب خان کے دور میں پینسٹھ کی جنگ میں پاکستان نے اپنے سے کئی گنا طاقتوار انڈیا کے حملے کو نکام بنایا ایوب خان نے نہ کہ مغربی پاکستان پر کام کیا بلکہ مشرقی پاکستان پر بھی انہوں نے کام کیا مشرقی پاکستان میں جب وہ اقدار میں آئے تو کل سرمایہ کری جی ڈی پی کا صرف 6% تھی ایوب خان کے دور میں یہ 6% سے بڑھ کر 12.4 فیصد تک پہنچ گئی اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ کو شروع کر دیا جن میں کھلنا نیوز پرنٹ پلانٹ فنچ گنچ فرٹی لیزر فیکٹری مشرقی پاکستان کا کپتانی ڈیم کرنافلی ریان مل چٹا گانگ میں ایک بہت بڑی سٹیل مل کی کاغذی کاروائی بھی ان کے ہی دور میں کی گئی ڈاکہ کے اندر سلام آباد کی طرز پر پاکستان کے دوسرے دارو حافہ کے قیام کا آگاز بھی انہوں نے ہی کیا تھا انیس سو پینسٹ کی جنگ میں رشیہ نے برپور انڈیا کا ساتھ دیا لیکن امریکہ نے پاکستان کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح اس نے بادا کیا تھا اور اسی وجہ سے ایوب خان نے بامپ لیا کہ امریکہ قابل بروسہ ساتھی نہیں چنانچہ ایوب خان نے ترکی کا دورہ کیا اور ترک حکومت سے کہا کہ ہم چین سے تلقات بنانے جا رہے ہیں آپ بھی بنائیں اس کے بعد ایوب خان نے شاہ اران سے ملاقات کی اور شاہ اران سے بھی وہی بات کی مگر شاہ اران نے فوراً امریکی جلسیوں کو ایوب خان کے ان ارادوں سے مطلع کر دیا ایوب خان اپنے دورے سے واپس اب بھی پہنچے نہیں تھے کہ ان کے خلاف سی آئی اے کی مدد سے مخالف سیاسی پارٹیز اور مذہبی جمعاتوں کو پیسے دیئے گئے اور ان کے خلاف وسی مہم چل نکلی چونکہ ان سیاسی پارٹیوں اور مذہبی پارٹیوں کو سی آئی اے نے رقم فرام کی تھی اور ایوب خان امریکہ کے انگیز چلے گئے تھے تو پھر ایک دن آیا کہ ان سیاسی پارٹیوں کے بہکانے پر عوام نے ایوب خان کو کتہ کہ دیا یہ لفظ سننا تھا تو انہوں نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور اپنے مجودہ سٹیٹس سے ریٹیرڈ ہو گئے اور آپ نے انیس اپریل انیس سو چھتر کو وفات پائی لیکن عوام آج بھی انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتی ہے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں اور کمیٹس میں اپنی جو رائے ہے اس کو لکھیں کہ آج کی سیاستدان اور ایوب خان میں کیا فرق ہے ہمیشہ کی طرح آخر پر میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تعاف فرمائے اور آپ تمام دوستوں سے ایک میری ریکویسٹ ہے میرا ایک دوسرا چینل ہے پی کے میگا کہانی کے نام سے آپ اس کو پلیز سبسکرائب کیجئے مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تینکیو سو مچ آج میں جس سعداگار کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں انہیں انڈین فلم ڈسٹری کا پہلا سپر سٹار کہا جاتا ہے ان کے بارے میں میں امیتہ بچن نے بھی یہی کہایا کہ وہی ہی انڈین فلم ڈسٹری کے پہلے سپر سٹار ہیں وہ ایسے سپر سٹار ہیں جن کی گاڑی کی دول سے لڑکیاں مانگ بار لیا کرتی تھی ان کے بالوں کے سٹائل بڑے کالر والی شرٹ اور پلکوں کو جکا کر نگاہوں سے تیپ چھوڑنے کی عدا سے انہوں نے فلم کے مداہوں کا دل جیت لیا تھا اسی لئے انہیں انڈین فلم ڈسٹری کا پہلا سپر سٹار کہا جاتا ہے اور انیس سو ساٹھ اور ستر کے عشرے میں انہوں نے اس فلم میں بھی کام کیا وہ باکس آفس پر ہٹ ہوئیں جب وہ فلم ڈسٹری میں آئے تو ان سے پہلے دلیو کمار دیواند راج کبور سب مقبولیت کی بلندیوں کو چھوا کر رہے تھے لیکن مشہور رائٹر سلمان خان ایکٹر کے والد سلیم خان کہتے ہیں کہ جو جنون چاہنے والوں کا ان کے لئے دیکھا گیا وہ کسی اور کو مداہوں کا حاصل نہیں ہوا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں انڈین فلم پرڈیوسر ایکٹر سیاستدان رجیش خانہ کی رجیش خانہ انیس دسمبر انیس سو بیالیس کو امرت سر انڈیا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ایجوکیشن کشن چند چیلا رام کالیج سے حاصل کی رجیش خانہ اپنے بالوں کے سٹائل بڑے کالر والی شرٹ اور پلکوں کو جکا کر نگاہوں سے باتے کرنے والے ادھاکار تھے اور اپنے مداہوں میں بہت زیادہ پاپولور ہوئے اور انہوں نے اپنی فلموں کے ذریعے اپنے مداہوں کا دل جیت لیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ رجیش خانہ فلم ڈسٹری کی طرف کیسے آئے رجیش خانہ بچپن ہی سے ان کا رجان فلموں کی جانب تھا اور وہ ادھاکار بننا چاہتے تھے لیکن ان کے والد اس بات کے سخت خلاف تھے رجیش خانہ نے اپنے کاریئر کے اقتدائی دور میں تھیٹر سے وہ مسلک ہو گئے اور پھر انہی دنوں میں یونیٹڈ پروڈیسر اسوسییشن کی طرح سے ایک آل انڈیا ٹیلنٹ مقابلہ منقض ہوا جس میں انہوں نے حصہ لیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی اور یہی سے ان کا فلم ڈسٹری کی طرف ایک قدم بڑھ گیا اور انہوں نے اپنے کاریئر کا آغاز گیا ان کی پہلی فلم انہیں جو شہرت ملی وہ انیس سو انتر میں ریلیز ہونے والی فلم ارادنا تھی ارادنا کی ریلیز کے بعد وہ رات رات سٹار بن گئے اس فلم نے گولڈن جوبلی منائی اس فلم میں انہوں نے باپ اور بیٹے کا ڈبل روڈ نبایا ان کا وہ ایک سٹائل بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے جس میں وہ سر کو ایک خاص انداز میں جٹکتے تھے وہ منفرد چال وہ گمگین آنکھیں اور وہ مقصود ادائیں شاکین کے دلوں میں اتر گئیں رجیش خنہ نے جب ارادنا فلم کو جائن کیا اور تو اس سٹوری میں ان کا بہت چھوٹا رول تھا اور ان کے مدد مقابل جو ہیروین تھیں وہ مشہور اداکر سیف علی خان کی والدہ تھی اس میں جو زیادہ تکتوار رول تھا وہ ان کی والدہ کہی تھا لیکن فلم کے سٹارٹ میں ہی رجیش خنہ ان کے شوہر کے طور پر آتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن بعد میں اس رول کو بڑھا دیا گیا اور اس کو ایک نیا رنگ دے دیا گیا اور اس طرح انہوں نے باپ کا رول بھی نبایا اور اس کے بعد بیٹے کا رول بھی نبایا اس فلم کے بعد ان کے پاس ہٹ فلموں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس کا زور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بولی ورڈ میں صرف رجیش خنہ کی گونج تھی اور پروڈیوسر انہیں سائن کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے اور یہ نہیں کہ ان کے اندر ٹائلنڈ نہیں تھا ایک بہت بڑا ٹائلنڈ وہ رکھتے تھے فلم دو راستے خموشی آند اور سفر جیسی فلموں میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کردار کی گہرائی میں بھی اتر سکتے ہیں اور ایک اچھے اداکار بھی ہیں روٹی اور مکان سچا جھوٹا بہت زیادہ سپر ہٹ ہوئی رجیش خنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ فلموں میں کام کر رہے تھے تو وہ سیٹ پر اپنے جونئر فنکاروں اور سٹنسمن کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اور ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور لوگ انہیں کاکا کے نام سے پکارتے تھے رجیش خنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک مگرور انسان تھے لیکن کچھ فنکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ مگرور نہیں تھے اور وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے اور دوسری لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں رجیش خنہ کی چند مشہور فلموں کی ایز ای پروڈیوسر انہوں نے انہوں نے انیس سو پچاسی میں آئلہ گلگ اور انیس سو نانوے میں انہوں نے پولس کے پیچھے پولس اور اس طرح انیس سو نوے میں جے شری شنکر بنائی جن میں شامل ہے ارادنہ امر پریم آپ کی قسم پریم نگر قدرت آند ریڈ روز بابو عوشکار انوراغ سچا جھوٹا وغیرہ شامل ہیں اگر وہ کو پروڈیوسر کی طور پر ان کی بات کریں تو محبوب کی مہندی انیس سو ایک ہتر میں انیس سو چھوہتر میں روٹی انیس سو پچانوے میں برسات رجیش خنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدلتے وقت کے ساتھ اپنے صاحب کو بدل نہیں سکے ان کے اندر سٹارڈ رم رہا اور وہ غرور میں ہی رہے اور ایبن کے ایک دفعہ انہوں نے میتہ بچن کے ساتھ کام کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے پھر انہیں فلموں میں کام ملنا بند ہو گیا اور وہ نشہ کرنے لگے یعنی کہ شراب پینے لگے اور وہ اپنی پرانی کامیابی میں ڈوبے رہے لیکن عوام کے اندر چینج آگئی وہ لاب سٹوری کی بجائے ایکشن فلموں کی طرف چلی گئی اور امیتہ بچن اور دوسرے فنکار جو تھے ان کو پذیرائی ملنے لگی اب ہم بات کرتے ہیں رجیش خنہ کی ازدواجی زندگی کی رجیش خنہ نے انیس سو دھاتر میں مشہور فلم باو بی کی ہیروینڈ ڈمپل کمبادیا سے شادی کی اور ان سے ان کی دو بیٹیاں ہیں ٹوینکل کھنہ رنگتی کھنہ ٹوینکل کھنہ فلم ڈسٹری میں موجود رہی ہیں اور فلم ڈسٹری میں انہوں نے فلموں کو پروڈیوس بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ ایک نام جڑا ہوئے ہیں اکشے کمار کا کیونکہ اکشے کمار نے ٹوینکل کھنہ سے شادی کی ہے اکشے کمار کا اپنے سسر کے بارے میں کہنا تھا کہ ان کے اور ان کے سسر کے درمیان دوستانا مراسم ہیں رجیش خنہ کے آوارڈز کی بات کریں تو انہوں نے پدمن بوشن آوارڈ جو کہ انڈیا کا بہت بڑا آوارڈ ہے دوہزار تیرہ میں حاصل کیا اسی طرح انہوں نے ایفہ آوارڈ دوہزار نو میں حاصل کیا دوہزار پانچ میں انہوں نے زی سینی آوارڈ حاصل کیا یہ تمام آوارڈ ان کے لائف ٹیم اچیبمنٹ آوارڈ ہیں فلم فیر سپیشل آوارڈ انیس سو نبوے میں اور اسی طرح انہوں نے بہترین اداکار برائے اوکشار انیس سو پچھتر میں حاصل کیا فلم فیر سپیشل آوارڈ انہوں نے انیس سو تھتر میں انو راک سے حاصل کیا اور اسی طرح فلم فیر عزاز پانے والے بہترین اداکار برائے انیس سو بہتر بھی آنت فلم میں ان کو ملا اور انیس سو اکھتر میں بھی انہوں نے فلم سچا جھوٹا کے لیے بہترین اداکار کا آوارڈ حاصل کیا ارجیش خانہ نے اپنے زندگی کے آخری کچھ سال اپنے بنگلے آشیر واد میں انیتہ اڈوانی کے ساتھ گزارے میرے پیٹ میں بیانک قسم کا ٹیومر ہے جس کی وجہ سے میں چھے مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا شاید اسی کو ڈاکٹری نام ہوگا آپ کیا نہ کیا چاہتے ہیں یہی کہ کیا فرق ہے ستر سال اور چھے مہینے میں موت ایک پلہ بابو مشاہے آنے والے چھے مہینے میں جو لاکھوں پل میں جینے والے اس کا کیا ہوگا بابو مشاہے زندگی بڑی ہونی چاہیے لمبی نہیں ارجیش خانہ سرطان کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے اور ٹھارہ جلائی دوہزار بارہ کو انتر سال کی عمر میں وہ ممبئی میں انتقال کر گئے لیکن آج بھی ان کے چاہنے والے ان کی فلمیں دیکھتے ہیں ان کے گانے سنتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ موسیقی موسیقی ظلفکار علی بٹو پانچ جنوری انیس سوٹھائیس کو سر شاہ نواز بٹو کے ہاں لڑکانہ میں پیدا ہوئے ظلفکار علی بٹو سر شاہ نواز کے تیسرے ویٹے تھے ان کا سب سے بڑا بھائی سکندر علی انیس سو چودہ میں صرف سات سال کی عمر میں نمونیے کے باعث جہاں فانیسے چلا گیا جبکہ انیس سترپن میں ان کا دوسرا بھائی فوت ہو گیا ظلفکار علی بٹو نے ممبئی اور آکس سپورٹ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ان کی دو شادیاں ہوئی تھی پہلی شادی خاندان میں جبکہ دوسری شادی ارانی نزاد نصرت اسپانی سے ہوئی نصرت بٹو سے دو بیٹے میر مرتضی بٹو شاہ نواز بٹو اور دو بیٹیاں بینظیر بٹو سنب بٹو پیدا ہوئیں ظلفکار علی بٹو سمیت ان کے تین بچے بینظیر بٹو مرتضی بٹو اور شاہ نواز بٹو غیر طبی موت کا شکار ہوئے یعنی کہ ظلفکار علی بٹو کو زیاہ کے دور میں فانسی ہو گئی اور بینظیر بٹو ان کی بھی شادت گولی سے ہو گئی اور اس طرح ان کے دونوں بھائی بھی کسی کو زہر دے دیا گیا اور اس طرح ان کی ڈیتھ ہو گئی سنب بٹو حیات ہیں اور غیر سیاسی زندگی بسر کر رہی ہیں بٹو کی بڑی بیٹی محترمہ بینظیر بٹو اسلامی دنیا میں پہلی خاتون ہیں وزیراعظم ہونے کا عزاز حاصل رکھتی ہیں ظلفکار علی بٹو کی شخصیت کا سہر کہی سال گزرنے کے باوجود آج بھی قائم ہے لوگ آج بھی ظلفکار علی بٹو اور بٹو خاندان سے دیوانہ وار محبت کرتے ہیں جبکہ بٹو کو تختہ دار تک پہنچانے والے بھولی بسری داستان بن گئی ہے چودہ سالہ بٹو کی پہلی شادی پچیس سالہ شیرین امیر بیگم سیش ہوئی اور شادی کا قصہ کچھ اس طرح ہے والبن انیس سو چوالیس میں جن دنوں ظلفکار علی بٹو بمبئی میں زیر تلیم تھے والدہ نے خاندانی روایات اور دیگر مسئلتوں کے باعث نظر ان کی شادی عمر میں ان سے گیارہ برس بڑی شیرین میر بیگم سے کر دی گئی جو اپنے جہیز میں ایک بڑی جاگیر بھی لے کر آئی قیام پاکستان کے بعد یہ جوڑا پاکستان منتقل ہو گیا اور کچھ عرصے بعد بٹو آلہ تلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے وطن واپسی پر جب بٹو سن مسلم لاکھ سکول میں قنون کی تلیم دینے کے ساتھ پریکٹس بھی کرنے لگے تو کبھی کبار نو وڈیروں میں مقیم اپنی بیوی سے ملنے چلے جاتے تھے شیرین میر بیگم کی یاداشتوں کے مطابق ان دنوں ظلفکار علی بٹو پر قید اعظم محمد علی جناہ کی طرح عظیم سیاسی رہنما بننے کی دن سوار تھی بٹو اپنی اس بیوی سے ناخش نہیں تھے تاہم وہ اکثر انہیں اپنی پسند کی دوسری شادی کے حوالے سے باور کراتے رہتے تھے چونکہ شیری بیگم کا تلق سندھ کے روایتی بٹو خاندان سے تھا لہٰذا یہ ممکن نہ تھا کہ وہ پردہ ترک کر کے عوامی مقامات اور تقریبات میں بٹو کے ساتھ ساتھ نظر آئیں علاوہ عظیم وہ پڑی لکھی بھی نہ تھی شیری بیگم نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کراچی شہر میں انہیں کوئی نہیں جانتا بلکہ لادکانہ میں بھی کوئی انہیں چہرے سے پہچان نہیں سکتا کہ یہ میسیز بٹو ہے بٹو بیگم کا یعنی شیری کا یہ گلا بھی تھا کہ ان کا شہر ان سے ملاقات کے لئے چوری چھپے کیوں آتا ہے بہرحالہ زیادہ دور میں جب بٹو کو پبندے سلاسل یعنی جیل میں ڈالا گیا تو شیری بیگم نے چار مرتبہ ان سے جیل میں ملاقات کی زیادہ حق نے صرف شیری بیگم کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ اپنے شہر ظلفکار علی بٹو کا آخری دیدار کر لیں شیری بیگم سے بٹو کی کوئی اولاد نہ تھی تاہم انہوں نے لبنہ نامی ایک لڑکی کو گود لے رکھا تھا شیری بیگم 19 جنوری 2003 کو دل کا دورہ پڑھنے کے باعث لادکانہ میں انتقال کر گئی اس وقت ان کی عمر 82 برس تھی اور انہیں بھی شیری بیگم کو بھی بٹو خاندن کے ابائی قبرستان گڑی خدا بخش میں دفن کیا گیا ظلفکار علی بٹو کی دوسری شادی نسرت اسفانی سے ہوئی اور اس کا قصہ کچھ اس طرح ہے بیگم نسرت بٹو نے ایک انٹرویو میں انہوں نے کچھ اس طرح بتایا تھا کہ وہ پہلی بار ممبئی کے قریب واقعہ ایک سیاحتی مقام کھنڈالا میں ظلفکار علی بٹو اور ان کے خاندان سے ملی تھی اس وقت نسرت کی عمر محض 11 برس تھی اس ملاقات کے بعد نسرت اور بٹو کی بہن منور الاسلام میں دوستی ہو گی تاہم اگلے نو برس تک نسرت اور بٹو کا دوبارہ آمنہ سامنا نہ ہو سکا انیس سو انچاس میں دوسری مرتبہ منور الاسلام کی شادی کے موقع پر دونوں کی دوسری ملاقات ہوئی اور سینٹ جوزف کالج کراچی سے تلیم ختم کرنے کے بعد جب نسرت نے غالباً انیس سو اکاون میں نیشنل گارڈ میں بطور کیپٹن شمولیت اختیار کی تو ایک روز انہیں فوجی وردی میں دیکھ کر بٹو بے حد متاثر ہوئے اور انہیں شادی کی آفر کر دے انہی دنوں ظلفکار علی بٹو امریکہ میں پڑھ رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ نسرت کو مسٹر بٹو یوں تو اچھے لگتے تھے لیکن ان کی پہلی شادی کا سوچ کر انہوں نے شادی سے انکار کر دیا جب نسرت نے شادی سے انکار کر دیا تو ایک روز مسٹر بٹو نسرت کے والد مرزا محمد نجف کے ہاں چلے آئے اور وضاحت کی کہ پہلی شادی ان کی مرضی کے بغیر محض چودہ برس کی عمر میں کر دے گئی تھی اور اس بیوی سے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے جبکہ وہ نسرت کو بے حد چاہتے ہیں اس لئے وہ اپنی بیٹی کو ان سے شادی کے لئے رازی کریں مرزا نجف بٹو کے دلائل سے قائل ہو گئے اور بعد میں انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اس شادی کے لئے قائل کر لیا یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ بٹو نے اس شادی کے لئے اپنی پہلی بیوی شیرین امیر بیگم کو بھی اعتماد میں لیا بلکہ انہی سو قاون میں جب ظلفکار علی بٹو اور نسرت اسفانی رشتہ ازواج میں مصلق ہوئے تو امیر بیگم کے والد یعنی بٹو کے پہلے سسر نے اس نو بیاتہ جوڑے کو کرچی کلب میں اشائیے پر مدو کر کے آلہ ذرفی کا مزارہ کیا اور پھر زندگی بار نسرت بٹو کو شیرین امیر بیگم سے کوئی شکایت نہ رہی اس نوجوان جوڑے نے اپنا ہنیمون پیرس اور روم میں گزارا لیکن کہ چونکہ ابی ظلفکار علی بٹو آکسپورڈ یونیورسٹی میں زیرے تلیم تھے اس لئے انہیں واپس ہاسٹل میں رہنا پڑا جبکہ ایک نئی نویلی دلہن ہوتل میں مقیم ہو گئی بٹو اپنی محبوب بیوی کو نصر تم یعنی میری نصرت کہہ کر پکارتے تھے انیس سو ترپن میں اس جوڑے کو بے نظیر بٹو کی صورت میں اولاد کی نعمت سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بٹو کو میدان سیاست میں اتارنے کا سہرہ بھی نصرت بٹو کے ساری ہے دراصل گورنر جنرل سکندر مرزا کی بیوی نحید مرزا نصرت کی بہترین دوست تھی اور نصرت نے ہی پہلی بار بٹو کو پاکستان کے سیاسی زمہ سے ملاوایا اس لئے صدر فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نے نوجوان ذلفکارل بٹو کو پہلے وزیر تیارت اور پھر وزیر خارجہ بنایا انیس سو سٹھ سٹھ میں جب بٹو نے ایوب خان کی کبینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو نصرت بٹو نے پاکستان پپلز پارٹی کے خواتین ونگ کی قیادر سنبال لی پاکستان کی سیاسی طریق میں بیگم نصرت بٹو کو خاص انفرادیت حاصل ہے وہ ایک منتخب وزیر اعظم کی بیوی پہلی خاتون وزیر اعظم کی ماں اور ایک صدر ملکت کی ساس ہونے کے علاوہ ملک کی کسی بھی سیاسی جماعت کی پہلی خاتون نے سر براہ انیس سو ستر میں زیالحق کی جانب سے جمہوری حکومت پر شب خون مارنے کے بعد بھی نصرت بٹو نے ایک وفا شار اور ثابت قدمی بیوی کا کردار نبایا انیس سو اٹھتر میں لہور کے قضافی سٹیڈیم میں ان کے جلوس پر اس قدر وحشانہ تحشدد کیا گیا بیگم نصرت بٹو کے سر میں ستائیس ٹانکے لگے انیس میس انیس سو اٹھتر سے لے کر تین اپریل انیس سو اناسی تک نصرت بٹو نے کموں بیش اکتالیس مرتبہ اپنے شوہر سے سینٹرل جیل راولپنڈی میں ملاقاتیں کی انیس سو بیاسی میں فیپرو کے کیسر کی تشخیص ہونے کے بعد بیگم نصرت بٹو کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا شوہر کی فانسی اور جوان بیٹوں کی ناغھانی مواد کے بعد کینسر کے مرض سے نے انہیں نڑھال کر دیا اسے خوش قسمتی ہی کہنا چاہیے کہ کومہ میں ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے میں بھوب ترین بیٹی کے قتل کا علم ہی نہیں ہو سکا اور بلاخر وہ 23 اکتوبر 2011 کو 82 برس کی عمر میں دنیا سے کوچھ کر گئیں انہیں مادر جمہوریت کا خطاب دیا گیا بٹو ایک پڑے لکھے سیاستان تھے اور سیاست کو گینر کوامی سیاست کو سپیشلی بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کیونکہ جیسے کہ آپ پہلے بھی بتا چکے انہوں نے سیاستیات کی ڈگری لے رکھی تھی اور اسی طرح انہوں نے آکس پورٹ سے قنون میں ماسٹر کی ڈگری بھی لے رکھی تھی اور اسی طرح انہوں نے ٹنپل لینڈن سے بریسٹری کا بھی امتحان پاس کیا ہوا تھا اور وہ پہلے ایشیا ہی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹری ساؤت ٹیمپین میں بین الکوامی قنون کا استعاد مقرر کیا گیا تھا وہ کچھ عرصہ مسلم لا کالج جو کرچی سٹی میں واقعہ ہے آئی ایچ اندری گڑ کے روڈ کے قریب وہاں پر وہ قنون کے لیکچرز بھی دیتے رہے اور انہوں نے انیس سو ترپن میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے سندھ ہائی کورٹ میں وقالت بھی شروع کی تھی اسی طرح ان کے پاس مختلف اقسام کی وزارت بھی وزارت بھی ان کے پاس تھی جن نے وزیر تجارت بورے وزیر اقلیتی امور میں بھی وہ خدمات انہوں نے انجام دی اور وزیر قومی تمیر نو اور اطلاعات اور وزیر سنت و قدرتی وسائل اور امور کشمیر اور اسی طرح وزیر خارجہ جو ان کی سب سے بیسٹ پوسٹ تھی اس پر بھی وہ رہے اور بٹو نے دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی انیس سو ستر کے اعام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں نمائیہ کامیابی حاصل کی دسمبر انیس سو سٹھ میں جنرلیہ خانے پاکستان کی انان حکومت مستر بٹو کو سونپ دی اور وہ دسمبر انیس سو ستر تھا تیرہ اغسط انیس سو ستہتر صدر مملکت کے عہدے پار فائز رہے چودہ اغسط انیس سو ستہتر کو نئے آئین کی تحت وزیر آزم کا حلف اٹھایا انیس سو ستہتر کے عام انتخابات میں داندلیوں کے سبق ملک میں خانہ جنگی کی سی کیفیت ہو گئی اور پانچ جلائی انیس سو ستہتر کو جنرل محمد زیالحق نے مارشلہ نافذ کر دیا استمبر انیس سو ستہتر میں مسٹر بٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گئے ٹارہ مارچ انیس سو اٹھتر کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا چھے فربری انیس سو ناسی کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی تحسیخ کر دی اور چار اپلرڈ کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا موسیقی 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 ہارے فرحمان علوی جی ہم بات کرنا ہوں پاکستانی سیاستدان کی جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اب وہ پاکستان کے تیرمیں صدر منتخب ہو چکے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے فعال رکن ہیں اور آپ کا تعلق ایک عام گرانے سے ہے یعنی کہ آپ کے کوئی نہ والد نہ کوئی والدہ نہ کوئی بھائی منسٹر تھے اور نہ ہی کوئی بڑے جاگیردار تھے عارف رحمان علوی 29 جولائی انیس سو انچاس کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام حبیب رحمان علاہی علوی تھا آپ کے والد بھی سیاست سے دلچسپی رکھتے تھے اور آپ کے والد سیاستی طور پر جماعت اسلامی سے منسلک تھے آپ کے والد انڈیا میں اے ایل سے ڈینٹسٹ کام کرتے تھے جو پاکستان کے قیام کے بعد کراچی ہجرت کر کے آگے انڈیا میں آپ کے والد جوہر لال نہرو کے خاص ڈاکٹر بھی تھے انڈیا سے مائگریٹ ہونے کے بعد آپ کے والد نے صدر ٹون میں یعنی کہ کراچی کے اندر ڈینٹل کلیننگ کھولا تھا آپ اپنے والد سے بہت انسپائر تھے اور انہوں نے بھی سوچا کہ میں ڈینٹل ہی میں یعنی کہ اپنی ایڈکیشن کو حاصل کروں گا اور کمپلیٹ کروں گا اور اس طرح وہ آلہ تنیم کے لیے جب ان کی عمر تقریبا 18 سال تھی یعنی 1966 میں وہ لہور آئے اور انہوں نے لاہور کے کالج سے ڈینٹل سرجری میں بیچلر کی سنت حاصل کی اور پھر انہوں نے سن 1975 میں مشیگن یونیورسٹی سے پروسٹرڈانٹکس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور پھر 1984 میں سان فرانسکو کی یونیورسٹی سے انہوں نے ارثوڈانٹکس میں ماسٹر کیا آرف علوی پیشے کے لحاظ سے ایک ڈینٹسٹ ہیں آرف علوی صاحب پیشے کے لحاظ سے ایک ڈینٹسٹ ہیں ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن اور پاکستان ڈینٹل اسوسییشن کے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں اب ہمیں ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی سیاسی زندگی کی تو آرف علوی صاحب نے اپنی سیاسی زندگی ایک پولنگ ایجنٹ کے طور پر شروع کی لاہور میں ایجوکیشن کے دران وہ سٹوڈنٹ یونین کے فعال رکن رہے وہ جماعت اسلامی پاکستان کے یوت ونگ اسلامی جمعیت طلبہ سے مصلق تھے اور بعد میں کالج کے سٹوڈنٹ یونین کے صدر بھی بنے ابتدائی دور میں وہ ایوب خان کے نظام حکومت کے مخالف تھے اور ایوب خان مارشلہ کے خلاف کرفیوں کے دران احتجاج کرنے پر انہیں دو بار گولیاں بھی ماری گئیں جن کے نشانات آج بھی ان کے جسم میں پویست ہیں اگر بات کریں سن انیس سو ناسی کی تو انہوں نے جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے کراچی سے سندھ سبائی اسمبلی کی نشست پر لیکشن بھی لڑا مگر وہ انتخاب میں کامیاب نہ ہو سکے پھر انہوں نے انیس سو اٹھاسی میں جماعت اسلامی کو خیر بات کہہ دیا اور سیاست چھوڑ دی اور دوبارہ انہوں نے انیس سو چھوڑ دی اور انہوں نے انیس سو چھوڑ دی میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ان کا شمول پاکستان تحریک انصاف کے باننی ارعاقین میں ہوتا ہے سن انیس سو چھوڑ میں وہ پی ٹی آئی کی سینٹرل اگزیکٹیو کانسل کے ایک سال کے لیے رکن بنے اور سن انیس سو چھوڑ میں وہ پی ٹی آئی سندھ کے صدر بن گئے آپ نے انیس سو چھوڑ میں پی ٹی آئی کی طرف سے ہلکہ پی ایس ایٹی نائن میں کراچی سے الیکشن لڑا لیکن وہ اس میں نکام رہے اگر سن دو ہزار ایک کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے نائب صدر بن گئے آپ نے پاکستان کے عام انتخابہ دو ہزار دو میں سندھ سبائی اسمبلی کی رشست کے لیے ہلکہ پی ایس نائنٹی سے الیکشن لڑا مگر آپ کامیاب نہ ہو سکے صرف آپ نے بارہ ہزار چھوڑ تر ووٹ حاصل کیے لیکن آپ تحریک انصاف میں ایک اپنا خاص مقام بنا چکے تھے آرف علوی پاکستان تحریک انصاف کے دو ہزار چھے سے دو ہزار تیرہ تک سیکریٹری جنرل بھی رہے آرف علوی نے پہلی بار پاکستان قومی اسمبلی کی نشست پی ٹی آئی کے میدوار کے طور پر پاکستان کے عام انتخابہ دو ہزار تیرہ میں ہلکہ این اے ٹو ففٹی سے جیتی اور انہوں نے ستتر ہزار چھے سو انسٹھ ووٹ حاصل کیے اور آپ نے مشہور کمپیر خوش بقت شجات کو شکست دی پاکستان قومی اسمبلی کی نشست کے لیے پاکستان کے عام انتخابہ دو ہزار تیرہ میں انہوں نے این اے دو سو سنتالیس سے پی ٹی آئی کے میدوار کے طور پر دوبارہ کھڑے ہوئے اور دوبارہ الیکشن لڑا اور پھر وہ منتخب ہو گئے انہوں نے اکانوے ہزار بیس ووٹ حاصل کیے اور اپنے مدد مقابل تحریک لبائک پاکستان کے میدوار سید زمان علی جعفری کو شکست دی اور پھر اٹھارہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو پاکستان تحریک انصاف نے انہیں سجد پاکستان کے میدوار کے طور پر نامزد کیا اور وہ چار ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو پاکستان کے صدارتی انتخابات میں شامل ہوئے اور اس طرح آپ نے پارلیمنٹ میں پولنگ کے دوران دو سو بارہ ووٹ حاصل کیے جبکہ مولانا فضل و رحمان نے ایک سو کتیس اور اتزاز حسن نے صرف اکیاسی ووٹ حاصل کیے اگر ہم بات کریں پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں عارف علوی کو صرف تینتیس ووٹ اور مولانا فضل و رحمان کو پچیس اور اتزاز حسن کو ایک ووٹ ملا اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو عارف علوی کو چھالیس مولانا فضل و رحمان کو پندرہ اور جبکہ پیپل پارٹی کی اسمبلی میں کوئی نمیندگی نہیں تھی اس لئے اتزاز حسن کو کوئی ووٹ نہیں ملا لیکن اگر بات کریں خیبر پکتون خواہ کی تو عرف علوی نے اٹھتر ووٹ حاصل کیے جبکہ مولانا فضل الرحمن نے چھپیس اور اتضاز حسن نے صرف پانچ ووٹ حاصل کیے اور آخر پرام اگر ہم بات کریں سندھ اسمبلی کی تو سندھ اسمبلی میں پپلز پارٹی کے امیدوار اتضاز حسن کو ہنڈرڈ ووٹ یعنی کہ سو ووٹ ملے اور عرف علوی کو چھپن ووٹ ملے جبکہ مولانا فضل الرحمن کو ایک ووٹ ملا اور اگر آپ کی ازدواجی زندگی کی بات کریں تو آپ کی شادی سمینہ علوی سے ہوئی ہے اور ان سے آپ کے چار بچے ہیں اور آپ کے تمام بچے شادی شدہ ہیں آپ نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد جو بات کی ہے اور جو تمام حلقہ عباب اور تمام سیاستدانوں کو پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی تحریک انصاف کا صدر نہیں ہوں میں پورے پاکستان کا صدر ہوں اور آخر پر میں کہوں گا پاکستان زندہ بات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں سپیشلی ہمارے لیڈنٹ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جامعہ انفرمیشن موجود نہیں ہے تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیڈنٹ اعداکار ہیں جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے وطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں انفرمیشن کو کٹھا کروں کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بنائے ہو اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ اسلام علیکم دوستو آج میں ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو ایک ایسے ورسٹائل انسان کا سٹائل رکھتے تھے جو حقیقتا جیو اور جینے دو کے اصولوں پر کاربند ہے اسے ہر اچھی چیز اور خوبصورت بات اچھی لگتی تھی وہ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے انہیں اپنی کرسی بہت عزیز ہوتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو حکمرانوں پر میڈیا پر اور نہ جانے کیسے کیسے جلسوں تقریروں اور پرنٹ اور لیکٹرونک میڈیا کے مباسوں میں کیسے کیسے گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کے کیسے کیسے سکینڈل منظریاں پر آتے ہیں کیا کیا کرپشن ان کے اوپر ثابت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی سیڈ سے دستر برداری قبول کرنا نہیں چاہتے لیکن جس حکمران کی میں بات کرنے جا رہا ہوں انہوں نے اپنے حکومت کے دور میں بہترین پاکستان کو چلایا جب وہ آئے تو پاکستان پر کوئی کرزہ نہیں تھا اور جب وہ گئے ان کے پروجیکٹس کی وجہ سے کوئی کرزہ نہیں تھا ان جیسا حکمرانہ آج تک نہ ابھی آیا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایندہ بھی پاکستان کی طریقے میں آئے گا لیکن اس حکمران کو جب عوام نے غلط لفظ سے پکارا ان کے نام کے ساتھ ایسا غلط لفظ لگا دیا تو انہوں نے فوراں اپنی کرسی چھوڑ دی اور اپنے گھر میں وہ شنشی ہو گئے جی ہمیں بات کر رہا ہوں پاکستان کے صدر یعنی صدر محمد عیوب خان کی صدر محمد عیوب خان 24 مئی 1907 کو حریپور ہزارہ کے قریب ایک گاؤں ریحانہ میں ایک ہند کو پشتو گرانے میں پیدا ہوئے آپ کے اپنے والد میر داد خان کی دوسری بیوی کے پہلے وہ بیٹے تھے اتدائی تلیم کے لیے آپ کا نام سرائے سالیہ کے ایک سکول میں داخل کروایا گیا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک قریبی گاؤں کا حل پائی میں بھی تلیم حاصل کی جو ان کے گھر سے پانچ میل کے فاصلے پر تھا آپ کھچر کے ذریعے سکول جایا کرتے تھے آپ نے 1922 میں اڈیگار یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن تلیم مکمل نہ کی کیونکہ اسی دران میں آپ نے رائل اکیڈمی آف سینڈ ہیسٹنس کو قبول کر لیا آپ نے آرمی کی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری جنگ عظیم میں بطور کپتان حصہ لیا اور پھر انہیں ترقی دے کے میجر بنا دیا گیا اور برما کے محاذ پر انہیں تانیات کر دیا گیا پاکستان بننے کے بعد آپ نے پاکستان آرمی جوائن کر لی اور اس وقت وہ آرمی کے سینئر افیسرز میں دسویں نمبر پر تھے اور پھر 1948 میں مشرقی پاکستان میں وہ پاکستانی فوج کے سربراہ بھی رہے 1949 میں مشرقی پاکستان سے جب وہ واپس آئے تو آپ کو ڈپٹی کمانڈر انچیف بنا دیا گیا آپ محمد علی بوغرا کے دور میں بطور وزیر دفاع بھی خدمات انجام دیتے رہے جناب سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 میں مارشلہ لگایا تو آپ کو چیف مارشلہ ایڈمیسٹریٹر بنا دیا گیا ہے یہ پاکستانی تحریک میں پہلی دفعہ تھا کہ کسی فوجی کو برائے راز سیاست میں لیا گیا اسکندر مرزا کے معذول ہونے کے بعد آپ پاکستان کے صدر بنے اور عوام نے انہیں خوش آمدیت کہا آپ نے 1961 میں پاکستان کا پہلا آئین بنوایا جو کہ صدارتی طرز کا آئین تھا اب ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں صدر ایوب خان کی زندگی کی 1962 میں آپ نے الیکشن کروائے اور آپ کے حریف میں مادر ملت فاطمہ جناتی جو کہ قیدازوں کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود ہار گئی اور طریق گواہ ہے کہ مادر ملت کا ساتھ دینے والی سب سے بڑے اس وقت کی جماعت جماعت اسلامی بعد میں عورت کی حکمرانی کے خلاف بولنے لگ گئی ایوب خان جب الیکشن جیت گئے تو وہ الیکشن بھی مشکوک ہو گیا ایوب خان وطن پرست شخص تھے لیکن ساتھ ہی مجودہ حالات پر گہری نظر رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناہ بہت اچھی ہیں لیکن ان کے قطعی وہ مقالف نہیں تھے اور نہ ہی ان کی عظمت کے انکاری تھے لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ وہ ایک عورت ہیں اور ان کے بھائی یعنی قیدازم کے انتقال کے بعد اب ان میں وہ حوصلہ نہیں رہا جو بھائی کے ہوتے ہوئے وہ بڑھتا جا رہا تھا پھر محترمہ کے شخصیت کو اس وقت کے لوگ ہائی جیک کر کے ان کو سامنے لانا چاہتے تھے اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے تھے کیونکہ وہ محترمہ کے کندے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتے تھے ایوب خان اس بندوق کے مخالف تھے نہ کہ اس کندے کے یاد رہے یہ ایوب خان ہی تھے جن کے دور حکومت میں پہلی بار اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بنایا گیا اور فاطمہ جناب پہلی اپوزیشن لیڈر اور پہلی اور آخری ازاد اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئی وہ چاہتے تو کسی کو بھی ڈمی اپوزیشن لیڈر بنا دیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا جیسا کہ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے حکمران انہوں نے ڈمی اپوزیشن لیڈر اپنے مخالف میں کھڑے کیے یاد رہے صدر ایوب خان اکتوبر 1998 سے لے کے مارچ 1969 تک ملک کے سربراہ رہے ملک میں جب بھی ترکیاتی کاموں کی تحریک لکھیں گے ہمیں ایوب خان کی خدمات کا اطراف کرنا پڑے گا پاکستان میں بچلی ہو تو وہ بھی ڈیم ایوب خان کے دور میں بنے اگر گیس کا معاملہ ہو تو اس وقت جو ویل یا کونے بنائے گے وہ بھی ایوب خان کے دور میں بنے سڑکے ہو تو وہ بھی اس دور میں ایوب خان کے دور میں ہی بنی پل بڑے بڑے تمیر ہوئے ڈیم بڑے بڑے بنے دریا اور نہریں ان کو صحیح طریقے سے ہموار کیا گیا ریلوے کا نظام بھی ترکی میں تھا پی اے اے بھی اروج پر تھی تلیمی نظام بھی بہت اچھا تھا ٹیلی فون اور ٹیلی ویجن کا بھی نظام ان کے دور میں بہت زیادہ پھلا پھلا اس لیے عوام آج بھی ایوب خان کی خدمات اور ویجن کو سلام پیش کرتی ہے گوہر ایوب فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ زادے ہیں یہ فوج میں کیپٹن تھے ایوب خان کے حکم پر گوہر ایوب کو صدر کا اے ڈی سی بنا دیا گیا تھا یہ تین سال تک صدر کے اے ڈی سی رہے گوہر ایوب نے بعد ازاں فوج سے استیفہ دے دیا تھا اور کاروبار شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاست میں آگے تھے اگر ایوب خان کی زندگی کے واقعات کو ملازہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں مجودہ حکمرانوں کی ذات دیکھیں تو آپ کو زمین اسمان کا فرق محسوس ہوگا مثلاً ایوب خان نے جب سکندر مرزا کو مزول کیا اور وہ لندن چلے گئے تو ان کی بیگم اسخانی نے سکندر مرزا اور نہید مرزا کو رخصت کے رہنے کے لیے ائرپورٹ پر جانے کی اجازت مانگیں ایوب خان نے نہ صرف انہیں اجازت دی بلکہ انہیں یہ پیش کش کی کہ اگر آپ ان کے ساتھ لندن جانا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ایوب خان نے سہدر سکندر مرزا کو مزول تو کیا لیکن اس کے ساتھ ان کی دو پینچنیں سٹارٹ کر دی ایک پینچن جو تھی ان کی ملازمت کی تھی اور دوسری ان کی ایز صدارت پینچن شروع ہو گئی ایوب خان جب اقدار میں آئے تو انہوں نے سکندر مرزا کی کبینہ کے کسی وزیر کو بطر تفنی کیا پرانی کبینہ نئے صدر کے ساتھ کام کرتی رہی اور جہاں تک کہ سابق صدر کے ملٹری سیکٹری اے ڈی سی اور پرنسپل سیکٹری بھی برقرار رہے ایون کے عوان صدقہ بورچی تک نوکری پر قیم رہا آپ کو یہ بات سن کر شاید رونا آج ہے جب ایوب خان صدارتی محل میں رہنے لگے تو اس وقت سکندر مرزا کے بیٹ پر ہی سوتے تھے سکندر مرزا جو کہ وہ چھوٹے کت کے تھے جبکہ ایوب خان ماشاءاللہ لمبے کت کے تھے ایوب خان نے سکندر مرزا کے بیٹ پر سونے کو ہی ترجی دی جبکہ وہ چاہتے تو ایک نیا بیٹ لے سکتے تھے جو کہ ان کی ہائٹ کے مطابق تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے دو کشن سٹول لگائے اور وہ اس چھوٹے بیٹ پر سوتے رہے اور کل ہی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا آج کل جو دیکھنے میں آیا وزیراعلا ہاؤس میں جو ٹائلٹ ہیں ان کے اندر گولڈ پلیٹڈ کیے گئے ہیں اور پانی کے نل کو سونے کے پانی سے گولڈ پلیٹڈ کیا گیا ہے ایوب خان کے اگر کھانے کی بات کریں تو وہ سادہ کھانا کھاتے تھے انہوں نے کبھی کسی خاص ڈش کی فرمائش نہیں کی تھی وہ گلاس میں صرف اتنا پانی ہی ڈالتے تھے جتنا انہوں نے پینا ہوتا تھا وہ رات کو اٹھ کر ایوانے صدر کی غیر ضروری بطیاں بجاتے تھے وہ جنرل تھے تو سائیکل پر دفتر چلے جاتے تھے صدر بنے تو ریل کے ذریعے سفر کرنے کو وہ ترجیح دیتے تھے پورے عہدہ صدارت میں وہ پرانی کار استعمال کرتے تھے سٹاف کو نئی کار انہوں نے خریدنے کے لیے نہیں کہا تھا وہ رات کو مری روڈ پر ڈریونگ کرتے تھے راستے میں کوئی بورا نظر آ جاتا تو اسے سٹاف کار میں بٹھا لیتے تھے وہ ضرورت کی ہی چیز صرف خریدتے تھے ان کے بیٹے گوہر ایوب اپنی اہلیا کے ساتھ اوانے صدر جاتے تو صدر اپنے بیٹے اور بہو کو کھانا کھلاتے لیکن کھانے کے بعد ڈینر کا بل آتا تو وہ بیٹا اور بہو کو اس بل کو ادا کرنے کو کہتے اور اس کے ساتھ ساتھ صدر بھی اپنے اوانے صدر میں اپنے کھانے چائے اور مشروع بات کا بل خود ادا کرتے تھے صدر ایوب خان کا گاؤں ریحانہ تھا یہ گاؤں ہریپور کے مضابعات میں واقع تھا صدر نے وہاں اپنا ذاتی گر تمیر کرایا تھا لیکن گھر میں پانی کا کنیکشن تک نہیں تھا گھر کے لیے پانی گدوں پر لات کر لائے جاتا تھا ریحانہ کے گھر میں صدر ایوب کے انتقال تک ٹیلی فون نہیں تھا صدر کبھی ہیلیکپٹر پر گاؤں نہیں گئے تھے جب ایوب خان انتقال کر گئے تو دس جنرل دو ہیلیکپٹروں پر ریحانہ پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ہیلیکپٹر دیکھا تھا وہ اپنی ٹوپیاں کیپ میکر کو دیتے تھے جب وہ پرانی ہو جاتی تھی اور ان کا سٹائل تبدیل کروا کے اس کے بعد وہ ذاتی طور پر ان کو پہنتے رہتے تھے اگر پین کی نپ ٹوٹ جاتی تھی تو وہ نئی نپ لگوا لیتے تھے لیکن نیا پین خریدنے کو ترجیح نہیں دیتے تھے ایوب خان نے اپنے دونوں صاحبزادوں اکتر ایوب اور گوھر ایوب کی شادیاں کٹھی کی تاں کہ زیادہ خرچہ نہ ہو اور اس کے بعد انہوں نے ان دونوں کا ولیمہ بھی کٹھا کر دیا جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو اس وقت کی کابینہ نے گوھر ایوب اور اکتر ایوب دونوں کو چاندی کا ایک ایک ٹی سیٹ دیا بیگم بٹو نے اس وقت گوھر ایوب کو زلفکار علی بٹو کا سگرٹ کیس اور اپنا ذاتی سونے کا بریسلٹ دیا تھا لیکن بعد میں یہ دونوں طائف جب بین ازیر بٹو وزیراعظم بنی تو انیس سو اٹھاسی میں ایوب خان نے انہیں یہ ایسے گفت واپس لٹا دیئے اگر صدر ایوب خان کی بات کریں تو ان کے بچے ساتھ تھے لیکن وہ لوگوں کو ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ اپنا خاندان چھوٹا رکھیں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں تو ان کے اس جواب پر لوگ مسکراتے تھے اور ہنسکر کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں یہ کر نہیں سکا لیکن آپ میری تقلید نہ کریں جنرل ایوب خان خواتین کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جنرل ایوب خان کا سب سے زیادہ غیر ممولی اور پائے دار اقدام 1961 میں مسلم خاندانی قانون آرڈینس کا اطلاق ہے جس نے خواتین کو خاص طور پر شادی اور طلاق کے معاملات پر با اختیار بنایا کیونکہ اس قوانین کے اطلاق سے قبل نہ شادیوں اور نہ ہی طلاقوں کی ارجسٹریشن کی ضرورت ہوتی تھی اور اس طرح ان طلاق یافتہ خواتین کے لئے سنگین مسائل پیدا ہو جاتے تھے جو دوبارہ شادی کر لیتی تھی جنرل ایوب خان کے دور یعنی 1963 میں ہی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ذریعی اصلاحات کی بات کریں تو ذریعی اصلاحات جنرل ایوب خان کی سماجی اور سیاسی تو امیر نو کے حوالے سے بنیادی اہمیت رکھتی تھی جس کے تحت محدود زمینے رکھنے کی انہوں نے اجازت دی تھی تاں کہ کاشتکاروں کے درمیان زمین اور وسائل کی مساوی تقسیم کو ممکن بنایا جا سکے ایوب خان کے دور میں پاکستان پر کوئی کرزہ نہیں تھا پاکستان کرز لینے کی بجائے دینے والے ممالک میں شامل ہوتا تھا اس دور میں پاکستان نے جرمنی جیسے ملک کو 120 ملین روپے کا ترکیاتید کرزہ دیا تھا ایوب خان نے جب اقدار سنبھالا تو ڈالر 4 روپے کا تھا اور 11 سال بعد جب انہوں نے اپنا اقدار چھوڑا تو تب بھی ڈالر جو ہے 4 پے کا ہی تھا ایوب خان کے دور میں ایک چینی وفت پاکستان آیا تو حبیب بینک کی امارت دیکھ کر احران رہ گیا اور انہوں نے اس بلڈنگ کا ڈیزائن لیا اور انہوں نے کہا کے بعد میں وہ جا کے اس طرح کی بلڈنگ کو چینہ کے اندر بنائیں گے اس وقت کراچی کا مقابلہ لندن اور نیو یارک سے کیا جاتا تھا ایوب خان کے دور میں سنتی ترقی کی شرح پاکستانی طریق کا ریکارڈ یعنی کہ 9 فیصد تھی اور یہ شرح آج کے دور میں چین کی ہے اور اگر بات کریں بیروزگاری کی تو بیروزگاری کی شرح 3 فیصد تھی جو پاکستان کی طریق میں کام ترین ہے ایوب خان نے جب اقدار سمالا تو اس وقت قومی بجت جی ڈی پی 2 شارعہ 5 تھی اور ان کی اقدار میں آنے کے بعد یہ 10 شارعہ 5 فیصد پر پہنچ گئی یہ ایوب خان کا ہی دور تھا جب پاکستان کی طریق کا پہلا سر پلس بجٹ پیش گیا گیا اور اسی دور میں جنوبی کوریا نے تیز رفتار ترقی کے لیے پاکستان سے اس کا پانچ سالہ منصوبہ لے کر اس پر عمل کیا اور ایوب خان کے دور میں ہی ملک میں بینکوں کی تداد میں پانچ گناہ اضافہ ہوا جبکہ اکانٹ ہولڈرز کی تداد میں گیارہ گناہ اضافہ ہوا اسٹاک ایکسٹینج نے ایک شارعہ سات ارب سے لے کر پانچ شارعہ دو ارب کی چلانگ لگائی اس وقت اسٹاک ایکسٹینج میں ایجسٹرڈ کمپنیوں کی تداد اکیاسی سے دو سو بیاسی ہو گئی پاکستان نے پہلی بار آٹوموبائل، آئل رفینگری اور سیمنٹ کی انڈسٹری میں قدم رکھا پاکستان میں گیس کے میٹر نہیں ہوتے تھے اور نہایت معمولی سا فکس بل آتا تھا پاکستان کے قومی ادارے اپنی ترقی کی میراج پر تھے پی آئی اے کا شمار دنیا کی بہترین ائرلائنز میں کیا جاتا تھا اور اس میں امریکن صدور تک سفر کیا کرتے تھے پی آئی اے ایشیا کی پہلی ائرلائنز تھی جس کے پاس جیٹ تیارے تھے پاکستان کی ٹرینیں ساف ستری ہوتی تھی انہیں پنکھیں لائٹیں بلکل ٹھیک کام کرتی تھی باتروم ساف ہوتے تھے اور سب سے بڑھ کر ٹرینیں وقت پر چلتی تھی پاکستان کی مشہور مل جو کہ ایرشیا کے تعاون سے لکھی تھی یعنی میں بات کر رہا ہوں سٹیل مل کی اس کے تمام سرویز اور فیزیبلٹیز رپورٹس اور سارا کاغذی کام ایوب خان کے دور میں ہی مکمل کیا گیا ایوب خان کے دور میں نہروں کی لمبائی چھپن ہزار تہتر کلومیٹر تک بہنچا دی گی جس کے بعد پاکستان دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام رکھنے والا ملک بن گیا اور یاد رہے یہ بیراج اور نہریں آج بھی پاکستان کی کل جی ڈی پی میں 23 فیصد حصہ ڈالتی ہیں یہ ایوب خان ہی تھے جن کے دور میں جہازوں کے ذریعے زمینوں پر یعنی فصلوں پر سپریہ کیا جاتا تھا جبکہ میکمہ پلانٹ پروٹیکشن کے ذریعے بنجر زمینوں پر جہازوں سے کیکر کے بیچ گراتے تھے کیکر زمین کا سیم تھوڑ ختم کرنے میں مدد دیتی ہے ایوب خان پاکستان کے وہ وہاں صدر ہیں جب وہ امریکہ کے دورے پر گئے تو امریکی صدر نے اپنی تمام کبینہ تینوں خواج کے سربران اور امریکن عوام کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر پہنچ گئے ایوب خان کے دور میں 65 کی جنگ میں پاکستان نے اپنے سے کئی گناہ طاقتوار انڈیا کے حملے کو نکام بنایا ایوب خان نے نہ کہ مگر بھی پاکستان پر کام کیا بلکہ مشرقی پاکستان پر بھی انہوں نے کام کیا مشرقی پاکستان میں جب وہ اقدار میں آئے تو کل سرمایہ کاری جی ڈی پی کا صرف 6% تھی ایوب خان کے دور میں یہ 6% سے بڑھ کر 12 شارعہ 4 فیصد تک پہنچ گئی اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ کو شروع کر دیا جن میں کھلنا نیوز پرنٹ پلانٹ فنچ گنچ فرٹی لیزر فیکٹری مشرقی پاکستان کا کپتانی ڈیم کرنافلی ریان مل چٹا گانگ میں ایک بہت بڑی سٹیل مل کی کاغذی کاروائی بھی ان کے ہی دور میں کی گئی ڈاکہ کے اندر سلام آباد کی طرز پر پاکستان کے دوسرے دارو حرافہ کے قیام کا آگاز بھی انہوں نے ہی کیا تھا 1965 کی جنگ میں ریشیا نے بھرپور انڈیا کا ساتھ دیا لیکن امریکہ نے پاکستان کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح اس نے بادا کیا تھا اور اسی وجہ سے ایوب خان نے بانپ لیا کہ امریکہ قابل بروسہ ساتھی نہیں چنانچہ ایوب خان نے ترکی کا دورہ کیا اور ترک حکومت سے کہا کہ ہم چین سے تلقات بنانے جا رہے ہیں آپ بھی بنائیں اس کے بعد ایوب خان نے شاہ اران سے ملاقات کی اور شاہ اران سے بھی وہی بات کی مگر شاہ اران نے فوراں امریکی جلسیوں کو ایوب خان کے ان ارادوں سے مطلع کر دیا ایوب خان اپنے دورے سے واپس اب بھی پہنچے نہیں تھے کہ ان کے خلاف سی آئی اے کی مدد سے مخالف سیاسی پارٹیز اور مذہبی جماعتوں کو پیسے دیئے گئے اور ان کے خلاف وسی مہم چل نکلی چونکہ ان سیاسی پارٹی اور مذہبی پارٹیوں کو سی آئی اے نے رقم فرام کی تھی اور ایوب خان امریکہ کے انگیز چلے گئے تھے تو پھر ایک دن آیا کہ ان سیاسی پارٹیوں کے بحکانے پر عوام نے ایوب خان کو کتہ کہ دیا یہ لفظ سننا تھا تو انہوں نے اپنی کسی چھوڑ دی اور اپنے مجودہ سٹیٹس سے ریٹیرڈ ہو گئے اور آپ نے انیس اپریل انیس سو چہتر کو وفات پائی لیکن عوام آج بھی انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتی ہے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں اور کمیٹس میں اپنی جو رائے ہے اس کو لکھیں کہ آج کے سیاستدان اور ایوب خان میں کیا فرق ہے ہمیشہ کی طرح آخر پر میں دعا گو ہوں اللہ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ تعاف فرمائے اور آپ تمام دوستوں سے ایک میری ریکویسٹ ہے میرا ایک دوسرا چینل ہے پی کے میگا کہانی کے نام سے آپ اس کو پلیز سبسکرائب کیجئے مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تینکیو سو مچ